ہلو دکتور بشکار آداب میں ڈاکٹر مرخان آج آپ کے سامنے یہ بہترین کیس یہ رومیٹومی کا کیس ہے جو لے کر آیا ہوں یہ کس طریقے سے آپریشن کیا جا گا یہ کون سا انجیکشن یہ لگایا جا رہا ہے اس سے پہلے میری آپ سے کیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ لگنوپین ہائیٹوکرائیڈ ہے یہ لوکل انسیسیا ہے جہاں پر لگایا جاتا ہے وہیں سے آپریشن کیا جاتا ہے یا جہاں آپریشن کرنا ہوتا ہے وہیں پر اس کو لگایا جاتا ہے یہ ریکرن ٹیمپینی تھی افارہ بنا رہتا تھا تو یہ آپریشن کیا ج رہا ہے پیٹ کا کہ اس کا آخر افارہ کیوں بنا رہتا ہے افارے کا ریجن کیا ہے اس کے پیٹ میں کیا فسا ہے رومن کے اندر کیا ملے گا ریٹیکولم میں کیا ملے گا اسی سے اس بات کا اندازہ لگا جائے گا پتہ لگا جائے گا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے وہ سائٹ ہے جس سائٹ سے ہم آپریشن کریں گے اور یہ یہاں سے چوبیس نمبر کا بلیٹ ہم لیں گے اور یہاں سے یہ انسیجن لگا دیں گے یہ انسیجن لگا دیا اور یہاں سے رومن کو ہم نے کھول دیا روم ہاں سے انجسٹ ہم نکالیں گے امپیکٹ نکلتا ہے چونکہ افارہ ہوتا ہے پچھلے کافی دن سے اس میں افارہ تھا اس کو دبا دبا کے نکالا جا رہا ہے عام طور سے رومیٹومی کی جاتی ہے ریکرنٹ امپینی میں یا بلوٹ میں یا افارے میں یا کانسٹنٹ افارے میں یا فورم بڑی میں یا ڈی ایج میں تو لیکن رومیٹومی کا جو مین مقصد ہے وہ ہے جب کوئی پشو کا افارہ کسی دبا سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی چیز کے پیٹ میں فسی ہے یہ ہم ایگزامنیشن کر رہے ہیں کہ آخر اس کے اندر کوئی نون میٹیلک یا میٹیلک کوئی فورم بڑی تو نہیں ہے فورم بڑی اگر اس میں ہوگی تو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو افارہ ہے وہ پلاسٹک کی تھیلی کی ویسے ہے یا یہ افارے کا کارا کچھ اور ہو سکتا یہ ڈاکٹر راج کمار پرمار ہے بی بی ایسی اینڈ ایچ ہیں اور یہ کافی بہترین کام کر رہے ہیں یہ ہمارے اسپورنٹ ہیں یہ اور یہ دو سال سے پچھلا کام کر رہے ہیں دو سال پہلے بھی انہوں نے ٹریننگ لی تھی اب جو ہے پھر دوبارہ سے پھر اپنا ریفریشمنٹ ٹائپ کا کرنے آئے دیکھنے آئے ہیں کہ ہم لوگ اور کیا بہتر طریقے سے کرتے ہیں ڈی ایچ کی تمنہ تھی ان کی تو ڈی ایچ ان کو ہم نے دکھائے ڈی ایچ ان کے ہاتھ سے کرائے تاکہ ڈی ایچ صحیح طریقے سے پشوک کا ڈیاغنوسس ہو جائے اور آپریشن ہو جائے یہ دیکھئے جو انجسٹا ہے یہ دکھائی دی رہا رومن سے نکلتا ہوا اور اس انجسٹا میں جھاگ ہیں فروڈ ہیں اگر جھاگ اور فروڈ انجسٹا میں دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سسپیکٹڈ کیس یہ ہو گیا ڈی ایچ کا ڈی ایچ کیس ہم نے ڈی ایفرانٹی کھرنیا کیا اب ہم اس کے رومن کو کھالی کریں گے جب رومن پوری طریقے سے کھالی ہو جائے گا پوری طریقے سے آپ ہاتھ سے کھالی نہیں کر سکتے یہ ویکیوم کریٹ کراتے ہیں ہم ایک پائپ ڈالتے ہیں اور پائپ ڈالنے کے بعد یہاں سے اس کو پریشر دیتے ہیں پانی اس کے اندر بھرتے جیسٹا ڈائیلیوٹ ہوتا ہے اور ڈائیلیوٹ ہونے کے بعد لیکوڈ فرم میں ہونے کے بعد باہر یہاں سے نکلتا ہے فورس کے ساتھ نکلتا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جیسے جیسے کہ اس کے اندر پانی جا رہا ہے یہ دھیرے دھیرے وہاں سے فلو بنتا چلا جائے گا اور یہ دیکھئے یہ بہت تیجی سے آنے لگا یہ دیکھئے یہ ہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کتنا پریشر کریٹ کیا ہے اس کے اندر یہ نکلتا ہے چونکہ ہاتھ سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے سو کیجی سے زیادہ ڈیڑھ سو کیجی ایک سو ساٹھ کیجی ایسے اس کے اندر انجسٹا ہوتا جو بھرا رہتا ہے یہ فورس کے ساتھ آ رہا ڈائیلیوٹ ہو کر آ رہا ہے یہ پورے گھر میں گوبر ہی گوبر ہو جاتا ہے نالی بھی بھڑ جاتی ہے اور کسان کہتا ہے اتنا گوبر ہے اس کے پیٹ سے نکلا تو یہ ایک پروسیجر ہے ویلیج لیویل پر گاؤں کے لیویل پر ایک نارمل آپریشن نہیں ہے یہ بہت بڑا آپریشن مانا جاتا ہے اس کو اور اس کو پشو مالک کے دوار پر کرنا بغیر کسی بہت زیادہ سنسادن کے بغیر اس کو آپریشن کو کرنا پشو انہی اسی پیروں پر کھڑا رہتا ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ پشو چل درد نہیں ہوتا ہے بلڈ نہیں نکلتا ہے اور پوری طریقے سے پشو بچانے کا کام کیا جاتا ہے اور یہ بہت کامیاب آپریشن ہے یہ دیکھئے کتنا تیجی سے فیلو آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ یہی چیزیں ہیں یہ دیکھیں نیچے جہاد آ رہے ہیں یہ بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا تیجی سے آیا ہے اس کے اندر سے یہ یہ ہے ہمارے ٹیم کے ممبر بہت خوش ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی سرجری کی جاری ہے اب ہم اس کے اندر اور پائپ ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے یہ چیزیں ہیں اور یہ دیکھئے کتنا تیجی سے انجسٹر آتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا یہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنے پشو کو بیماری کی بارے میں جان سکیں پہچان سکیں چونکہ پشو کی بیماری ایسی خطرناک بیماری ہیں جس کا آپ علاج بھی کراتے رہتے ہیں علاج کرتے کرتے پشو مر جاتا ان میں سے یہ ایک بیماری ہے کہ کسی بھی دوا سے اس کو ٹھیک نہیں کیا سکتا اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور اس علاج کا نام ہے جیسی رومیٹومی کریں گے تو رومیٹومی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر بیماری کونسی ہے یہ ہماری پشو کونسی بیماری سے یہ ٹھیک ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اگر یہ ہم اگر آپریشن نہیں کرتے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آ کر اس کو بیماری ہے کونسی تو بیماری کا پتہ لگانا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری کا پتہ کیسے لگا جاتا نہیں تو ہمارے پاس ایکس رے ہے نہیں الٹرا ساؤنڈ ہے صرف ہم سمٹمز کے آدھار پر لکشوں کے آدھار پر رومن کھولتے ہیں اور 99% وہ بیماری سمٹمز کے آدھار پر پائی جاتی ہے جیسے سمٹمز آتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں ویسی ویسا رومن کے اندر نکلتا ہے ریٹیکولم کے اندر نکلتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ سمٹمز کے آدھار پر کھولنا اور اس کے بعد ویسا ہی ملنا یہ ڈاکٹر راج کمار پر مار پائی پکڑ ہوئے ہیں تو ہمارا جو مشن ہے یہ جھاک نکل رہے ہیں جو ہمارا مشن ہے صاف صاف مشن ہے کسی بھی پشو کی مرتیوں نہیں ہونی چاہیے کسی بیماری کے کارار موت کا کارار کوئی بیماری جو بیماری کو ہم ڈائیگنوسز کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں تو ان بیماریوں کے بارے میں جو کتابوں میں بکس میں صرف ہے لیکن پرکٹیکلی یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو جو نئے لڑکے بی بی ای سی اینڈ ای ای ایچ کر کے نکل رہے ہیں وہ آئیں دیکھیں اور یہ دیکھئے ایک بہتری نجارہ یہ کیا ہے آپ سمجھیں نہیں پائیں گے اگر میں نہیں بتاؤں تب یہ رومن کے اندر ہم نے موبائل کو فٹ کیا ہے موبائل کو ڈالا رومن کے اندر کا نجارہ دیکھئے جھاگ بھرے پڑے ہیں پورے پیپلے دکھائی دی رہے ہیں پر رومن کا اندر کا پورا کس طریقہ رومن ہوتا ہے یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس ٹائپ کا رومن اندر ملتا ہے اور یہ ہم نے اس کے اندر سے ہی دیکھئے رومن کا یہاں سے کیمرے ڈالا اور یہ آپ کا کیمرے کا درش ہے آپ دیکھئے بلکل ایک ایک چیز آپ کو کلیر دکھائی دی رہی ہے یہی ہمارا مشن ہے کہ آپ کو انٹرنل چیز یہ بھی دکھائی دیں پشو مالک کو پتہ رہنا چاہیے کہ میری بھینس کو کیا ہوا ہے میری بھینس آخر مری تو کیوں مری کسان کو بھی اس بات کب پتہ ہونا چاہیے اب یہ وہ پائنٹ ہے یہ وہ حصہ ہے جہاں سے ہم انجسٹر نکالنے کے بعد پوری طریقے سے ریٹیکولم کا اور ریٹیکولم کے ساتھ جو ڈائی افرام ہے اس کا اور ہم رومن کا پوری طریقے سے یہاں سے جانچ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں یہاں سے بلکل پوری طریقے سے ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمارے ہاتھ کے دوارہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر اس کے اندر کوئی لوہا مطلب میٹیلک باڈی کوئی نون میٹیلک باڈی ریٹیکولم میں فسی ہے نہیں فسی ہے اور ریٹیکولم کو پار کر کے یہ ڈی ایچ ہوا یا نہیں ہوا یہ کنفرمیشن کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ کا ڈی ایفرام ٹکھرنیاں بہت محنت کرنے پڑتی ہے چونکہ یوڑ جو ڈسٹینس ہوتی ہے ریٹیکولم کو پار کرنا ہے اور ریٹیکولم سے ڈی ایفرام کو جو پار کر کے ریٹیکولم جاتا ہے تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ آخر یہ کیس ریٹیکولم یہ کیس ڈی ایچ کا ہے یا نہیں ہے جیسی کنفرم ہو جائے گا کہ یہ کیس ڈی ایچ کا ہے ہمارا ہاتھ اندر جا رہا ہے تو آدھی سے زیادہ سمجھ سے آئیں ہماری سول ہو جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے پھر ہمارا صرف ایک ہی ادیش رہتا ہے یہ دیکھئے کتنا مشکل کام ہے سب سے مشکل کام ہے اس کا ایگزامنیشن کرنا پتہ لگانا بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت دماغ لگانا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے اس کو یہ چیزیں ہیں جو پسوچے قصہ ویگیان کو اپنے آیام پر بڑے اوشے مقام پر لے کے جاتی ہیں اور لے کے جائیں گی اور ہم کسی سے کم نہیں اگر ہیومن میں سرجری ہوتی ہے تو ہماری سرجری بھی ہوگی کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے پیڑ کے نیچے ہوتی ہے اور یہ دیکھئے پوری طریقے سے دوبارہ سے ہم نے اس کو پانی کریئٹ کیا جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا ملوہ مسالہ اس مسالے کو دوبارہ سے پھر نکال رہے ہیں اور یہ بہت تیجی سے بھی آئے گا دیکھئے یہ آنا شو ہو گیا اور یہ میرا ہاتھ اندر رومن کے اندر ہے اس چارے کو ہم رومن اور ریٹیکولم کے بیچ سے جو ریٹیکولم میں اس کو بھی نکال لیں اور رومن کا بھی نکال لیں چونکہ یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کیس ڈی ایچ کا ہے اب تک ہمیں یہ کنفرم نہیں تھا یہ کیس ڈی ایچ کا جیس ہی ہمیں پتا چلا ڈی ایچ کا ہے تو ڈی ایچ کے بعد ہماری جواب نہیں بنتی ہے کہ ہمیں پورے رومن کو پورے ریٹیکولم کو خالی کرنا پڑے گا چونکہ نیچ ڈی ایچ ہم کو ریٹیکولم کا آپریشن کرنا ہے ڈی ایچ کا آپریشن کرنا ہے ریٹیکولم کو نکالنا ہے تو کسان کو تیار بھی کرنا ہے تو یہ رومن ہم نے خالی کیا ہے اور خالی کرنے کے بعد ہم نے کسان کو بتایا ہے یہ دیکھئے پوری طریقے سے ڈی ایچ کا کنفرمیشن ہونے کے بعد اب ہم یہاں سے دھلائی واشنگ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے رومن کو بند کر دیں گے اور نیکس ڈے ہم اس کا سرجری کریں گے اور سرجری کے بعد کی ویڈیو بھی ہم آپ کو ڈالیں گے پہلے کسان کو موٹیوئٹ کرنا سمجھانا ہے کہ بھئی آپریشن تو ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ اس کی بیماری کا نام ہے ڈی ایچ ہرنیا ڈی ایچ اس کا چھید ہو گیا اور چھید ہونے کے بعد ریٹیکولم اس کے اندر گز گیا اس کو نکالنے کے بعد یہ بھنس ٹھیک ہو جائے گی کہیں بھی کوئی پرولم نہیں ہوگی یہ رومن اٹومی کا کیس ہے جو مجھے ڈالنا تھا اس سے پہلے میں ڈی ایچ کا کیس ڈال چکا ہوں اس کے پہلے فال اپ کا کیس ڈال چکا ہوں یہ چیزیں تھیں جو مجھے دکھانی تھیں بتانی تھیں آپ کو یہی چیزیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر کس طائب سے کیس ٹھیک ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی ویڈیو کی کلپ میں ڈالنا ہوں یہ نیکس ڈی اگلے دن کی ویڈیو کسان نے بھیجی ہے کہ یہ آپریشن کے بعد کی ویڈیو دیکھئے آپ کہ کس طریقے سے یہ آپ کو مل رہی ہے یہ رومن اٹومی کی گئی تھی اور اب اس کے اندر کوئی بھی افارہ آپ کو دکھائی نہیں دی رہا یہی بڑی بات ہے کہ افارہ نہیں دکھائی دی رہا تو آج آپ نے پوری طریقے سے دیکھا سمجھا جانا کہ اگر کوئی بھینس کا افارہ دو سے تین دن میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کاران ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیسہ کھرچ نہ کیا جائے دواوں سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو سکتا آرٹھک نقصان ہوتا ہے پشو پالک کا بھی اور بھینس کا بھی اس کی سرجری کرانی چاہیے اور سرجری سے اس کے بہت اچھے ریجلٹ آتے ہیں کہیں بھی کوئی پرولم نہیں آتی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں بتاتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے میری آپ سے پھر ریکیسٹ ہے کہ میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنے بات آدھا